اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں گناہ بھی ہو سکتا ہے فلاں بھی ہو سکتا ہے لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا کیا آپ سٹوڈنٹ ہو یا پھر کوئی ہو بزنس اونر یا پھر کوئی آپ ایمپلوئے ہو آپ جاب کرتے ہو یا پھر کوئی ہاؤس وائف ہوگی یا پھر کوئی سکول میں پڑھتے ہو کالج میں پڑھتے ہو یا پھر کچھ بھی نہیں کرتے یا پھر سائیڈ انکم ڈھونڈ رہے ہو then آپ مجھے یہ واتس اپ پہ ٹیکسٹ کر سکتے ہو because میرے پاس ایک ایسا پلاٹفارم ہے یہ کوئی اپلیکیشن نہیں ہے جس پہ جوا جیسے پیسے ڈال کے بندے پیسے کھلتے ہیں اور بناتے ہیں اور اپلیکیشن سے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں ایڈ دیکھو یہ وہ غلط کام ہے ٹھیک ہے ویلے بیٹھ کے پیسہ نہیں کما سکتا زندگی بر کبھی نہیں ہوتا یہ and اگر آپ انٹرسٹڈ ہو جنوین طریقے سے earning کرنے میں لائف ٹائم کے لئے then you guys can text me on this whatsapp number یہ میرا انسٹاگرام ہے یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہو but یہ صرف انڈیانز کے لئے ہے آپ ضرور کریے میسیج اگر آپ انڈیا سے ہیں so guys آج کا ویڈیو تو اتنا انٹرسٹن ہے ہمارے میں سے ایک انسان ہے جو جھوٹ بولنے میں سب سے زیادہ ماہر ہے جو جھوٹ مو پہ بولتا ہے سمجھ رہے ہو آپ مو پہ ڈائریک مو کے اوپر جھوٹ بولتا ہے یہ ویڈیو نو اس کے لئے ہے یہ ویڈیو دیکھ رہا ہوں میں اس کے لئے اور ایسے نکھٹو بہت سارے ہوں گے جو ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے جو جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے بھائیہ جی دیکھو جرا پتا چلے گا تمہیں کہ جھوٹ کیسے نہیں بولنا چاہیے سو دیکھتے ہیں کہ مفتی تاریخ مسود صاحب ہمیں کیا بتاتے ہیں تھوڑا اس کا گناہ یہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے جھوٹ بولنا اور جن لوگوں کی بھی یہ آدت بن چکی ہے جھوٹ بولنا یہ آدت ہے کہ بیماری ہے ایک بار انسان کو یہ بیماری لگ گئی یہ چھوٹتی بہت مشکل ہے سچ میں یار حد ہے سو گائز یہ بیماری جو ہے یہ سچ میں بیماری ہے بھائی چھوٹ بولنا اگر آپ چھوٹ بولنا ایک بار سٹارٹ کر دیے بھائی آپ چاہتے نہیں ہو پھر بھی آپ چھوٹ نکلے گا آپ کے موہ سے کیونکہ آپ کا گھٹر بن چکا ہے موہ اور آپ چھوٹ بولو گے ہی بولو گے جندگی بر چھوٹ بولو گے چھوٹ بولنے سے کتنے سارے گلت کام ہوتے ہیں بھائی بہت گلت کام ہوتے ہیں ایسے تھوڑی حرام نہیں ہے بھائی یہ گناہ ہے گناہ کبیرہ گناہ ہے حرام نہیں ہے یہ گناہ ہے گناہ کبیرہ وہ بھی سمجھ رہا ہے لیٹس ٹارٹ دس ویڈی حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان سے فلا گناہ ہو سکتا ہے فرمایا ہاں کبیش خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے فلا گناہ ہو سکتا ہے میں گناہ کا نام اس لئے نہیں لوں گا کہ لوگ پھر ان حدیثوں کا غلط مطلب سمجھتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں یہ گناہ بھی کر لو تو کچھ نہیں ہوتا ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے انہوں نے دوسرے نمبر پر پوچھا ہے یا رسول اللہ فلا گناہ ہو سکتا ہے فرمایا ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے کبھی انسان ہے توبہ کر لیتا ہے روکتا ہے انسان اپنے آپ کو لیکن ممکن ہے ممکنات میں سے ہے فلا گناہ ہو سکتا ہے فرمایا ہاں وہ فلا بھی ہو سکتا ہے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے کبھی فرمایا نہیں یہ نہیں ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا گناہ بھی ہو سکتا ہے فلا بھی ہو سکتا ہے فلا بھی ہو سکتا ہے پوسیبل ہے لیکن مسلمان جھوٹ جب صحابی نے پوچھا اچھا جھوٹ بھی بول سکتا ہے ان کا خیال تھا جب اتنے بڑے بڑے گناہ ممکن ہے کہ فلاں بھی ہو جائے فلاں بھی ہو جائے اتنے بڑے بڑے جرائم بھی ہو سکتا ہے تو جھوٹ تو بل اتنی بڑی چیز نہیں ہے چوتھے نمبر پہ صحابی نے پوچھا جھوٹ بول سکتا ہے فرمایا نا یہ نہیں ہو سکتا جھوٹ بول دے وہ غلط بیانی کر دے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اصل میں وہ جو پچھلے تین گناہوں کا تذکرہ کیا نا وہ اس لیے نہیں کہ وہ گناہ چھوٹے ہیں یا وہ کر لینے چاہیے وہ چوتھے گناہ کو بتانے کے لیے کہ یہ ان سے بڑھ کر ہے تو سب سے بڑا جرم ہے جھوٹ بولنا یہ بتانا چاہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ زنا سے بھی بڑھ کر ہے چوری سے بھی بڑھ کر ہے اتنا بڑا جرم ہے یہ لیکن عجیب بات ہے کافر زنا کرتے ہیں چوریوں کا ریشو بھی ان کے ہاں بہت ہے اگر تھوڑا سا قانون کا ہاتھ ہلکا ہو جائے تو چوریاں بھی ہوتی ہیں لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں اور ہمارے ہاں سارا دن کیا کرتے ہیں میں لوگ اس لیے کہ بتا رہا ہوں کہ بہت سے چیزیں ہم لوگوں سے سن کے آگے بتاتے ہیں لیکن پھر وہ غلط ثابت ہوتی ہیں کسی بھی قوم کے بارے میں تفسرہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جب تک انسان اس قوم کے گھروں میں جا کے نہ رہنا بعض لوگ کسی معاملے میں ایک نمبر ہوتے ہیں کیونکہ ان کا کلچر بن چکا ہوتا ہے ان کے ہاں قانون ایسا ہوتا ہے لیکن جب آپ کسی قوم کے ساتھ گھروں میں جا کے رہتے ہو تو پتا چلتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں تو وہ ایسے نہیں پتا چل جاتا بعض دفعہ کاروبار میں انسان ایک نمبری اس لیے بھی کرتا ہے کہ میرا کاروبار چلے وہ اس لیے نہیں کر رہا ہوتا کہ میں بہت نیک ہوں کو نہیں دیکھتا کہتا ہے یار ابھی سچ بول کے تھوڑا پروفٹ آئے گا لیکن جب کسٹمر کو یقین ہو جائے گا کہ میں سچا ہوں تو سارا پروفٹ مجھے ہی دے گا یہ تو این ممکن ہے گورے اس لیے سچ بولتے ہو کہ ان کو بزنس کرنا آتا ہے اور ہمارے بزنس کرنا لوگوں کو نہیں آتا وہ کہہ رہے ٹوپی کر آگے ابھی جتنا چھوڑ سکتے ہو نہ چھوڑ دو پھر بات کی اللہ توقل کل اللہ کھلا ہے تو یہ غلط موقع پہ توقل ہو رہا ہے لیکن فرض کر لیتے ہیں ایک صاحب نے مجھے بتایا کہتے ہیں گورے جھوٹنی بولتے ہیں کسٹمر سے بیوی سے بولتے ہیں وہ بہت زیادہ بولتے ہیں دس دس گل فرینڈ رکھی ہوں گی لیکن بیوی بیوی کو یہی بولا ہوگا میری کوئی گل فرینڈ نہیں ہے سارے نہیں ہر طرح کے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں صحابہ کے دور میں بھی جب وہ کفر میں تھے تو کافر ہونے کے باوجود جھوٹ کو بہت برا سمجھا جاتا تھا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بادشاہ کے سامنے تقریر کی ہے حالکہ اس وقت یہ غیر مسلم تھے حضرت ابو سفیان یہ غیر مسلم تھے بادشاہ نے ان کو بلایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنا شروع کیا کہ جس شخص نے تمہاری قوم میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے حالات مجھے بتاؤ انہیں جھوٹ نہیں بولا اس ٹائم پہ صحیح بات ہے اب آپ بتائیے کہ جو سوال وہ پوچھ رہا ہے حضرت ابو سفیان تھے اس وقت اسلام کے بہت بڑے دشمن جنگیں ہو رہی تھیں تو ایسے موقع پہ درست بات کرنا کس قدر مشکل کام ہے بادشاہ کے سامنے بہت زیادہ تو حضرت ابو سفیان جب اسلام لائے نا تو خود اپنا بیان دیا انہوں نے حدیث سنائی کہ بادشاہ نے جو مجھ سے سوالات پوچھے تھے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال کے دوران کبھی تم نے ان کا کوئی جھوٹ پکڑا ابو سفیان نے کہا کہ ہم نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا صحیح بات تو ہرقل نے کہا کہ ایک آدمی نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو اور ایک دم بولنے پر آیا تو اتنا بڑا جھوٹ کے میں خدا کا نبی ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے دیکھو جو جھوٹ بولتا ہے وہ ایک دم سے نہیں بولتا اس کی مثال ہے جو ڈاکو ہوتے ہیں ایک ڈاکو نے کروڑوں روپے بینک سے لوٹے دس آدمی اس کے ساتھ اور دس بندوں کو مار دیا اور یہ کیا اور وہ کیا لوٹ کے چلا گیا پکڑا گیا تو کہہ رہا ہے میں نے میں نے تو آج تک کسی مسجد سے چپل بھی نہیں چورائی یہ پہلی دفعہ ہوا ہے تم مان لوگے بولو گے یار پہلی دفعہ میں اتنی بڑی کاروائی نہیں ہوتی فرس ٹائم تو یہ ہوتا ہے کہ آپ مسجد سے چپل چوراتے ہو پھر لوگوں گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگتے ہو پھر یہ ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت بڑے ڈاکو بن جاتے ہو تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ بادشاہ کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں سچ بادشاہ نے پوچھا کہ انہوں نے ان سے جب تمہاری جنگیں ہوئی ہیں تو کبھی ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی ہے انہوں نے معاہدہ توڑا ہے جنگ کا معاہدہ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا نہیں کبھی بھی معاہدہ نہیں توڑا ہاں ابھی ہمارے اور ان کے دنمیان ایک معاہدہ چل رہا ہے اس کا مجھے نہیں پتا یعنی ان کو ایک تھوڑا سا موقع مل گیا کہ ابھی آزمائش واقع ہے تو حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے بادشاہ یہ سوال پوچھ رہا تھا میرا دل چاہتا تھا کہ میں جھوٹ بولوں میرا دل چاہتا تھا کہ میں بولو نہ بھائی جھوٹ بولوں لیکن مجھے خوف تھا کہ اگر میں نے جھوٹ بولا تو میری قوم کے لوگ جو میرے ساتھ تھے وہ بولیں گے آپ کا سردار ہو کے جھوٹ بولتا ہے زبان خراب ہو جائے گی اپنی قوم کا اعتماد ختم ہو جائے گا صحیح بات ہے گویا کہ میں اکیلا ہوتا تو شاید جھوٹ بول دیتا بظاہر یہ مطلب نکلتا ہے لیکن مجھے قوم کو جواب دینا ہوگا کہ قوم کہیں گے یار ہم نے آپ کو سردار بنائے وائے اور آپ ادھر آ کے کیا کر رہے ہو جھوٹ بول رہے ہو دیکھو یہ وہ قوم تھی جس میں اللہ نے پیغمبر کو بھیجائے اسی قوم کو صحیح کیا اللہ نے حضرت ابو سفیان بھی مسلمان ہوئے اور اسلام سے اتنی دشمنی تھی ان کو اسلام لانے سے پہلے اتنا نقصان پہنچایا مگر اسلام لاتے ہی نبی نے ایسا پروٹوکول دیا اب حضرت ابو سفیان کو کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو پنائے کیوں اندر سے ٹھیک ہیں کیا کہہ رہے ہیں بہت مشکل ہو گیا آج کل باتوں کو سمجھانا اندر سے کیا ہیں ٹھیک ہیں ان کو پتہ ہے سچ کو صحیح سمجھتے ہیں منافقت نہیں ہے اگر دشمن ہیں اسلام کے تو کھل کے دشمن دوست ہیں تو کھل کے دوست ہیں دو نمبری نہیں ہے اللہ نے حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل میں بھیجا کیونکہ حضرت موسیٰ آخری نبی نہیں تھے بنی اسرائیل پہ کتنی محنت کی مگر کیا ہے ان کا رویہ دو نمبری والا جہاں مفاد نظر آتے وہاں چلے جاتے جس قوم کی زبان ایک نہ ہو جس قوم کے معاہدے ایک نہ ہو معاہدے توڑتی ہو اس قوم میں اللہ آخری نبی کو نہیں بھیج سکتے تھے کہ بھئی اس قوم کو تو میں نے قائد بنانا ہے دو نمبر قوم جو جھوڑ بولتی ہو جو بات بات پہ پہندرہ بدلتی ہو اس کو تھوڑی قیادت ملے گی تو نبی صلی اللہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر تھا کہ میں اگر مجھے یہ جملہ اتنا اچھا لگتا ہے بار بار دھورانے میں مزہ آتا ہے کہ میں نے اگر جھوڑ بولا وہ کتنی باتیں نبی کے بارے میں پوچھے دا رہے ہیں اس نے کہا کہ ان کی باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے کہا نہیں اس نے کہا اگر بادشاہ گزرا ہوتا تو میرے ذہن میں آتا کہ اولاد کو بھی سیاست کا شوق ہوتا ہے ہوتا ہے نا اببہ وزیراعظم گزرے صدر گزرے تو بیٹے کا بھی دل چاہتا ہے کچھ کرسی ہمارے پاس بھی ہے تو ان کے تو صدیوں تک کوئی بادشاہ گزرا ہی نہیں ہے تو ایک دم سے ان کو کیسے خیال آ گیا کہا اچھا جو جنگیں ہوتی ہیں ان میں فتح کس کو ہوتی ہے کہا کبھی ان کو کبھی ہمیں دونوں طرف معاملہ چلتا ہے تو ایک ایک چیز کا جواب کیا دے رہے ہیں صحیح کیونکہ کافر ہے لیکن ڈر ہے کہ میری سرداری چلی جائے گی لوگ بولیں گے قریشی حاشمی ہو کے ہمارا سردار ہو کے دشمنی اپنی جگہ ہے لیکن جھوٹ تو نہ بولو تو قرآن نے اہل ایمان کی صفت بیان کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں گناہ بھی ہو سکتا ہے فلاں بھی ہو سکتا ہے لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا یہ تھا ہمارا ریاکشن مفتی تارک مسعود صاحب کا ایک بہترین بیان جھوٹ بولا کبیرہ گناہ ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حرام ہوتی ہے حرام 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 چیز میں اور گناہ میں بہت فرق ہے گناہ کبیرہ گناہ وہ بھی گناہ ایک گلتی سے جو چیز ہوتی ہے وہ گلتی ہوتی ہے اور جھوٹ بولنا گلتی نہیں ہے یہ گناہ ہے گناہ کبیرہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے انہوں نے بتایا یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ اس چیز کو گناہ کیوں رکھا ہے کبھی آپ نے سوچا ہے اس چیز کے بارے میں کہ اس چیز کو گناہ کیوں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے حالانکہ یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے جھوٹ بولنا بہت چھوٹی سی چیز ہے ایسے ایک سیکنڈ میں بندہ جھوٹ بول دے اور کسی کا کچھ نقصان نہیں ہوتا ہے ایسا آپ نے کو لگتا ہے بٹ ہر ایک بڑی چیز کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے چھوٹی چیز سے اور وہ چھوٹی چیز کیا ہے جھوٹ بولنا اگر آپ کوئی بھی گناہ کرنے والے ہو کوئی بھی چیز کوئی بھی بڑی چیز کرنے والے ہو لائف میں کوئی بھی گناہ کرنے والے ہو بہت بڑایا کچھ بھی کرنے والے ہو ہر چیز کے لیے آپ کو جھوٹ کی ضرورت پڑے گی آپ کو جھوٹ بولنا پڑے گا تب جا کے آپ وہ بڑا سا گناہ کر سکتے ہو بھائی سا آپ سمجھے رہے ہو اللہ کا جو پہگام ہے اللہ نے اتنا بڑا کبیرہ گناہ کیوں بولا ہے اگر آپ زندگی میں ہمیشہ سچ بولوگے تو آپ کے گناہ ہوئی ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ سچ بولوگے چاہے کچھ ہو جائے یہ بات الگ ہے کہ آپ کسی چیز کو صحیح ہوتے ہوئے بھی نہ مانو آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ صحیح چیز ہے بٹ مانو نہیں آپ کا ایمان نہیں لے کے آگے اس چیز پر بٹ جیسے ابو سفیان حضرت ابو سفیان رضیہ تلحان اور بہت سارے جو صحابی تھے جو پہلے وہ کافر تھے پھر اس کے بعد انہوں نے ایمان لے کے آئے حضرت خالد بن ولید رضیہ تلحانو وہ بھی تو تھے بیس سال لگے ان کو اور جھوٹ تو نہیں بولا کبھی کسی نے and یہ بہت بڑی بات ہے تو جھوٹ نہیں بولوگے تو زندگی بہت سرل ہے بہت صحیح ہے بڑے بڑے گناہوں سے بچوگے بہت ساری چیزوں سے بچوگے ہر ایک انسان کو جھوٹ بولنے کی عادت پڑی آتی ہے and وہ جھوٹ انسان کو تھپڑ بھی پڑواتا ہے وہ جھوٹ انسان کو کٹ پڑواتا ہے اور خود بھی مطلب بھائی اس پہ بڑی پروبلمز آتی ہے بھائی جھوٹ نہ مولے ٹھیک ہے جی and جو یہ ویڈیو تھا بہت انٹرسٹنگ تھا I hope آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو ضرور بتائیے کمنٹ سیکشن میں تو ملتے ہیں کے لئے ویڈیو بھائی 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 take care see you